بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کرنٹلی جو ملکی معاشی صورتحال ہے ملک جس طرف جا رہا ہے جس ڈائریکشن پہ جا رہا ہے اس میں سے کیسے اس کا حل کیسے نکلے گا اس کو بھی ڈسکس کریں گے اور اس کے لیے آج ہمارے صاحب بڑا ڈسٹینگوشٹ پینل موجود ہے ہمارے صاحب موجود ہیں میا جلیل حمد شرکپوری صاحب سینر پولیٹیشن ہیں میمبر ہیں پنجاب اسمبلی کے میا صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمارے کانکلیف کے لیے وقت نکالا ان کے ہمرا موجود ہیں لیفنیٹ جنرل ریٹائیڈ غلام مصطفی صاحب سینر ڈیفینس آنیلسٹ ہیں کنسلٹ ہیں گلوبل ٹائمز پاکستان کے جنرل صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ اس کانکلیف کے لیے ایک تشریف لائے آغاز کروں گا میا صاحب آپ سے سب سے پہلے تو اس ملک کے اندر اب سیاست کہیں نہ کہیں ایک گند بن چکا ہے لوگ ڈرتے ہیں سیاست میں آنے سے آپ چونکہ بڑی آپ نیشنل اسیمبلی کے ممبر بھی رہے ہیں ابھی آپ کرنٹلی پروینچل اسیمبلی میں ہیں آپ سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ اس طرح آپ سیاست آنوں کو دیکھ رہے ہیں یا سیاست کو اوورال اس طرح دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ اگر میں صحیح بات کروں اپنے ایکسپیرنس کے مطابق اور اپنے دل سے بات کروں تو بات قسمتی سے ہر شعبے کو کمرچلائز کر دیا گیا ہے آپ استاد کا شعبہ دیکھ لیں وہ بھی بڑا مقدس شعبہ ہے لیکن وہ بھی تجارت بن گئے جو ہیلتھ کا شعبہ ہے وہ بھی خدمت والا شعبہ ہے وہ بھی تجارت بن گئی ہے اور حتیٰ کہ جو مساجد ہیں جو سراسر ایک عبادت اور سراسر ایک نیکی کا نظر آتا ہے وہ بھی کمرشلیزم کی طرف چیزیں اکثر چلی گئی ہیں تو سیاست کو بھی بدقسمتی سے ایک تجارت بنا لیا گیا ہے تو اس میں قصور ہمارے لیڈران کا بھی ہے اور قصور عوام الناز کا بھی ہے کہ اگر کوئی شریف آدمی آئے گا کہ جی میں آپ کے نمہنگی کرتا ہوں تو وہ اس کو دیکھ کے حسین گے یار اس کو کسی نے ووٹ دینا ہے اور جو لوٹنے والا دس دفعہ لوٹ چکا ہے دوارہ بڑی گاڑی لے کے دس پندلہ گاڑیاں اس کے پیچھے ہیں وہ آئے گا تو دکانوں سے اٹھ اٹھ سلام کریں گے اور کوشش کریں گے اس کے ساتھ تصویر اتروائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ جو میرے پاس آیا تھا اور ووٹ بھی خوشی سے دیتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے ووٹ لینے کے بعد پھر ہمیں نہیں پوچھنا مزید نوٹ نے لیکن وہ ٹائم جو اس وقت سیچوشن ہے دو چار دس دن کی وہ انجوائے کرنے کے لیے کہ ٹھیک ہے جہاں ہم ان کے جلسوں میں جا رہے ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں ہمیں پلاو کھلا رہے ہیں ہمیں جوز پلاو رہے ہیں تو وہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ الیکشن میں نے دین کے بعد ہمیں خالی ہمیں پوچھیں گے نہیں ہاں نہیں پوچھنا تو لوگوں کے اندر بھی تو کام از کم آئے نا کہ ایک سچائی کا ساتھ دینا ہے وہ مزاج ہمارا نہیں مار رہا لیکن اوورال میں اس میں جو اصل فارٹ ہے وہ لیڈرشپ کا ہی گھنتا ہوں کہ لیڈر کا ہی کام ہوتا ہے کہ قوم کو صحیح ڈریکشن دے اور لیڈر ہی جب کمرشیل ایزم کے اوپر چلے جائیں تو پھر یہ حالات ہو جانے ہیں چھیک ہے جنرل صاحب میاں صاحب نے جو باتیں کی بڑی خریب آتے تھیں لیکن بڑی تلق بھی تھی لوگوں کی آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پروچ کیوں ہوئے لوگوں کی کہ ہم نے اس شخص کو ووٹ دینا ہے جس کے آگے پیچھے گاڑیوں کی ایک جو ہے وہ ٹرین ہو اور جس کے ساتھ ایک لوگوں گن بینز کا کچھ حرمت ہو ایسے شخص کو ہم نے ووٹ دینا ہے اور ایک عام آدمی کو ووٹ نہیں دینا لیکن میاں صاحب کی بات کیا کہ میں جو بات کروں گے تو میرے خیال ہے میرے بات کرنی ہی نہیں چاہیے میاں صاحب کے بات اتنی بڑی بات کرتی ہوں لیکن سیاست ایک بڑا مقدس جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اگر ہم کی مشہل راہ میرے لیے ہونا چاہیے اس کی بنیاد کیا تھی بنیاد تھی سچائی حق اور بنیاد تھی کہ لوگوں کو سیدھے رستے پھلے کے آنا ہے لوگ ان کے پیچھے چلے کے کیا وجہ ہے کہ پندرہ سو سال گزرنے کے باوجود اور اس میں میاں صاحب ناراض نہ ہوں تو میرے جیسے مسلمانوں کی تمام تر کوشش کے باوجود ہم نے ہر وہ ہر بار استعمال کیا جو اس کی خلاف جائے تھا اس کے باوجود وہ کیا وجہ ہے کہ وہ پیغام پھیل رہے دن کو آج دنیا اسے خوف زدہ ہے میرے ویسے خوف زدہ نہیں ہے اس پیغام کی سچائی اور جس طریقے سے وہ پھیل رہے اس نے دنیا کو خوف زدہ کرتی رہتی ہے وہ کیا وجہ تھے اس کے سب سے پہلے تو ذات گرامی کے بارے میں اگر آپ دیکھتے ہیں کسی کو یہ شک نہیں تھا کبھی ان کے ذہن سے یا زبان سے کوئی ایسی بات نکل سکتی جس کے بارے میں کسی کو شک نہیں ہے پھر جو وعدہ کیا وہ پورا کرنا ہے جو کام کرنا ہے وہ پورا کر کے دینا ہے ہر زندگی کے ہر شعبے میں کوئی شعبہ آپ زندگی کا اٹھا کے دیتے ہیں کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں پہ ابھی پاک کی ذات گرامی نے ایک اعلیٰ ترین لیڈرشپ رول پلے نہیں کیا تو اس پیغام کی عبدیت اس پیغام پہنچانے والے کا اپنا کردار ان کا اپنا کام وہ جو سیاست تھی وہ ایک ایڈیل لے کے چل رہے تھے وہ تو خیر میں نے بات کر رہے ہیں کوئی قیدی آپ پاکستان بننے کی بات کی قید اعظم محمد علی جناب کیا بات تھی کہ میرا جو عبائی گاؤں تھا بیاس کے کنارے میرے بزرگوں نے نہ کبھی ان کو دیکھا تھا نہ کبھی ان کی بات سنی تھی وہاں پہ نہ ریڈیو تھا نہ کچھ تھی پتہ نہیں بات نہیں سنی تھی لیکن انہوں نے ایک سن رکھا تھا کہ ایک آدمی ہے محمد علی جناب قید اعظم ہے وہ یہ بات کر رہے بن دیکھے بن سنے انہوں نے پورا اس پہ یقین کا بھی آسنی وہ کیا وجہتی وہاں کردار تھا اس کی بات تھی سب کچھ تھا تو قید اعظم جب بات کی تو لوگوں نے دوسری بات سوچ ہی نہیں پاکستان کی پیچھے چلپ رہے لوگوں نے برکو ٹھیک ایک آئیڈیل تھا ایک مقصد تھا تو جو بات میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں اور یہی میں بات آکر بڑھا رہا ہوں پیٹ صاحب کی کہ جو لیڈر ہے وہ لوگوں کو ایک بڑا ایک آئیڈیل دیتا ہے اور وہ آئیڈیل دیتا ہے تو اپنے آپ کو اس آئیڈیل کے اہل ثابت کرتا ہے اس بات کرنے کے اہل ثابت کرتا ہے پھر لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں پاکستان میں آپ دیکھ لیے جب سے ہمارے آئے رہے سامنے ہم نے عوام کو دھوکت ہو دی ہے سب کچھ کہا عوام چلے بھی پیچھے لوگ آج جو مسئلہ جسے بھی کھڑا ہوا ہے آج لوگ کدھر جا رہے ہیں لوگ وہاں جاتے ہیں جہاں پہ ان کو اپنا ایک ماددی فائدہ نظر آتا ہے کیونکہ آئیڈیل ختم ہو گیا ہے سیاست جو ایک آئیڈیل ہونا چاہیے تھا وہ ختم ہو گیا ہمارے کوئی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کوئی پارٹی کروس دی بورڈ میں کہنے چاہتا ہوں کسی پارٹی کا کوئی ایک بڑا سیاسی مقصد نہیں ہے سب کے مقصد حصول اقتدار ہے یا اقتدار کو بچانے کا مقصد ہے اس سسلے میں وہ جو بھی ہر بات چاہے وہ استعمال کر رہے ہیں اور یہ فجاری عوام جو پیسے ہوئے ہیں بہنگائی کا ہے کسی کا اور مسئلہ ہے ان کو ہم نے وہ تھانا کچھری میں پسا کر رکھ دیا گیا ہے اور تھانا کچھری کو یہ لوگ کنٹور کر رہے ہیں جن کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ تو لوگوں ان کی پیچھے چلنا کیا کریں لوگوں سارے آپ بھی دے علاقے سے تلو رکھتے ہیں میں دے علاقے سے تلو رکھتا ہوں میں اپنے شہر میں بھی دیکھا آپ کا کوئی کام ہو نہیں سکتا جائز کام آپ کا نہیں ہو سکتا آپ عدل و انصاف کا جو سسٹم آپ نے رائش کر لیا اس ملک میں آپ کوشش کر دیکھئے عمر گزر جاتی ہے آپ کو آپ کا جائز حق نہیں دے سکتے آپ ان کی انفرونس پاور پیسہ تو لوگ اس کے پیچھے اس نہیں چل رہے ہیں اس کے پیچھے آئیڈیل کے پیچھے نہیں چل رہے ہیں چھیک میاں صاحب جنرل صاحب نے جو بتائی یہ ساری چیزیں یہ یقینی طور پر حالات اس کو کہیں ہیں لیکن اب کبھی نہ کبھی تو ہم ان چیزوں کو پیچھے چھوڑنا ہے کبھی نہ کبھی تو آگے بڑھنا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کب وہ محول ہوگا کیسے وہ بنایا جائے گا کون سے لوگ ہیں جو اس کے اندر اپنا کردار ادا کریں گے اور کیسے کردار ادا کریں گے دیکھیں سوچتا تو ہر کوئی یہ ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارے جو لیٹران ہیں ہمیں وہ ملیں جو نیک 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 ہیں لیکن عملی طور پر اب جو اس کے جو جمہوری کلچر ہیں منظر اگر میری بات سن کے کوئی ہمیں برا محسوس نہ کرے میں زمانہ طالبی میں سے اس جمہوریت کو ایکسپٹ نہیں کرتا اگرچہ میں اس کا بینیفیچری ہوں اسی جمہوریت نے مجھے ایم اینے بنایا اسی جمہوریت کے وجہ سے میں زینہ نازم ہوا آج اسی جمہوریت کے وجہ سے میں صبحی سمجلی میں بیٹھا ہوں لیکن ہمیشہ میں اندر سے مسکراتا ہوں کہ یہ کیا جمہوریت ہے کہ ہم نے پبلک کو ایک چکر دیا اور اوپر آگئے آپ اس جمہوریت کے خلافہ ہیں جو امریکہ کے اندر ہے سب ایک جیسے ہیں اس میں جنرل صاحب جیسے سینئر آدمی کا ووڈ بھی وہی ویلیو رکھتا ہے ایک تاجر کا ووڈ بھی وہی ویلیو رکھتا ہے اور ایک ان پاگل کا ووڈ بھی وہی ویلیو رکھتا ہے پھر ایک ایسا آدمی جو ہزاروں مندوں کو روزگار دے رہے اس کے ووڈ بھی وہی ویلیو ہے اور ایک جو رات کو مانگ کے کھاتا ہے اس کی ووڈ کی وہی ویلیو ہے تو یہ جمہوریت کسی ملک کے لیے بھی فیزیبل نہیں ہے اگرچہ امریکہ میں بھی یہ ہے یوکے میں بھی یہی ہے پہلی بات تو جائے میرا اس سے اختلاف رائے شروع سے ہے اس کو بھی ٹھیک کرنے کے ضرورت ہے اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ جو ہمارے کینی ڈیٹس آتے ہیں میری اپینین یہ ہے کہ کینی ڈیٹس وہ آئے جس کی زندگی اس کے مذہب کے مطابق قابل احترام ہے اگر کرسچن ہے تو جو پرویز مشرف صاحب نے ایک اصول بنایا تھا کہ جی بیئے کر کے آئیں جو گریجوئیٹ نہیں ہے انیکشن نہیں رات سکتا میں اس کے حاک میں نہیں تھا اگرچہ میں اس کا بہنی فیچری ہوا کہ میرے بھائی پہلے دو دو فیم پی رہے وہ گریجوئیٹ نہیں تھے تو نواز شیف صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو اللہ کو منظور تھا میں اسمبلی میں چلا گیا لیکن مجھے اس وقت بھی اختلاف تھا کہ یہ فارمولہ پرویز مشرف صاحب نے غلط دیا ہے دینا یہ چاہیے تھا کہ وہ الیکشن لڑے جس نے اپنے خدا سے کیا وہ باتا پورا کیا کر رہے ہیں اگر ایک کہتا ہے جی میں کرسچن ہوں کیا اس کی زندگی اس کی بک کے مطابق ہے اگر کوئی کہتا ہے جی میں سکھ ہوں تو کیا اس کی زندگی اس کی بک کے مطابق ہے اگر کوئی کہتا ہے جی میں مسلمان ہوں تو اس کی زندگی اس کی بک کے مطابق ہے جو اپنے خدا سے کیا وہ بہتا پورا نہیں کر رہا وہ پبلک سے کیا پورا کرے گا اگر آپ کا یہ جو فارمولا ہے فارمولا تو بہترین ہے لیکن آپ اس فارمولے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کرنٹ پارلیمنٹرینز کو دیکھیں تو آپ کو نظر آتے کہ وہ پھر اس کو پارلیمنٹ ہونا سے اگر سلوشن آپ نے بات کرتی ہے سلوشن تو سلوشن تو وہ ہے جو قابل اعمال ہے اب اس سلوشن کے اوپر میرے ساتھ کوئی ڈائلاغ کرنے کو اپنا انٹرنیشن ریلیشن کے کوئی بھی ساتھ کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی کرسٹن ہے تو اس کی زندگی اپنی بک کے مطابق ہونی چاہیے میں یہ نہیں کہتا سارے مسلمانوں ہیں تو پھر تو ہم کہیں ہاں یار یہ سچا آدمی ہے اور اسی طرح کوئی مسلمان ہے تو نماز وہ نہیں پڑتا جھوٹ وہ بولتا ہے فراڈ وہ کرتا ہے کہتا ہے میں مسلمان ہوں میں کہا ہے کہ تو مسلمان ہیں جس کی زندگی اپنے خدا سے کیوئے باتے کے مطابق ہے اس کے اوپر ہم توقع رکھیں کہ ہاں یہ ہمارے ساتھ جو باتا کرے گا اس کو بھی پورا کرے گا جو اپنے خدا سے فراڈ کر رہے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ کیسے ہم اسے اوپر آس ہم لگا لیں کہ یہ ہمارے ساتھ جو بات کر رہے ہیں سجی کرے گا تو ایسا عملی طور پر تو نہیں ہو سکتا جیسے جو جنرل صاحب نے بات کی ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں اپنا ٹیمپریری بینیفیٹ آئیڈیلیزم تو ختم ہو گیا اب دیکھتے ہیں یار جو ہونا چاہیے وہ تو نہیں چلو ٹیمپریری فائدہ کس کے ساتھ ہے ٹھیک ہے نا تو میرا جو اپنا ذاتی ایک سپینس ہے کہ بزرگوں کے ساتھ کے لوگ ہم سے پیار کر جاتے ہیں اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری وہ جو گروپنگ ہے علاقے کے اندر کہہ لیں ایسے باثر جو گرانے ہیں جو دنیاوی معاملات کے اندر سالڈ ہیں ان کے ساتھ یار یا دوست کیا جب لوگ دیکھتے ہیں کہ یار یہ گروپ سالڈ گروپ ہے تو وہ پیسے چل پڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہی ہیں کہ کیا یہ ہمارا اچھا برا سمال سکتا ہے تھانا کے چہری کے لیے ہمیں یہ سپورٹ کر سکتا ہے اگر یہ پاور اس کے اندر نظر آئے تو پھر لوگ اس کے پر ٹرسٹ کر جاتے ہیں اگر کہیں یار یہ بہت شریف بہت نیک بہت اماندر آدمی ہے لیکن تھانا کے چہری میں ہمیں یہ جائز نجاز سپورٹ نہیں کر سکے گا تو لوگ اس کی تعریف ضرور کریں گے ووڈ نہیں دیتے دیکھتے اسی طرقے سے ابھی دیکھیں ہمارا جیسلامی کے لیے پاکستان ہے کلمے کے نام پر بنا ہے اب ہمارے عدلیہ کے اندر جو ججیز بیٹھے ہیں ججیز بھی وہ ہونے چاہیے جن کو کم از کم قرآن و حدیث کا سارا پتا ہے ٹھیک ہے نا تو جس نے بہت سیدھے مسلمان اگر فیصلہ کر رہے ہیں تو قرآن پاک اور حدیث کے اوپر تو اس کے نظر نہیں ہے ہمم تو وہ اسلامی کے ریاست کا جاجبی ہے تو بہرحال یہ عدالتی صلاحات کی بھی ضرورت ہے سیاسی صلاحات کی بھی ضرورت ہے ہر شعبے میں کام کرنے کی ضرورت ہے اللہ کرے کہ ہماری اسمبلیوں کی اس طرف توجہ آئے ایک تو جو دو سوال کرنا چاہ رہے ہیں آپ ان کو مائک نے مینویل جنرل صاحب میاں صاحب نے یہ جو فامولاز دی ہیں اس کو آپ انڈوس کرتے ہیں کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں ایک تو انہوں ڈیموکریسی کو بھی کوشن اٹھا دیا کہ ڈیموکریسی ٹھیک نہیں ہے دوسرا اس طرح کے شخص اس طرح کے لوگ ہیں جو جس بھی عقیدے کو ماننے والے ہیں وہ کم از کم اس کے اوپر پورا اترتے ہیں اور آپ کو لگتے ہے کہ پریکٹیکل یہ چیزیں کبھی بھی ممکن ہو سکتی ہیں دیکھئے ممکنات سے تو انکار نہیں کر سکتا ہے انسان اور حضرت نے جو بات کی ہے اس سے بھی کوئی اختلاف نہیں کر سکتا ہے سچائی کی بات کی ہے حق کی بات کی ہے لیکن میں اسے ایک قدم آگے کہانا چاہتا ہوں آپ سے دنیا میں جو بھی نظام انسان نے بنایا ہے اس کی ایک لائف ہے اور اس نے ختم ہونا ہے آج نہیں کر ختم ہونا ہے اور میں آج سے نہیں کئی عرصے سے بات کر رہا ہوں کہ جس جمہوریت کی راگ حمل آپ رہے ہیں وہ فوت ہو چکی ہوئی ہے اب صرف اس کا ہم کیا کہتے ہیں اس کا کفن دفن کا بندوبست کر رہے ہیں کیونکہ آپ دنیا کی کسی کونے میں دیکھ لیئے آپ اپنے پروسیمول بھارت میں دیکھ لیئے آپ کیا حال ہے موڈی الیکشن جیت کے بھارت کا کبھی پرائم میسٹر بن سکتا تھا سوالی پیدا نہیں ہوتا جب تک اس کے پیچھے جو برہمن زائنیزم اور جو برہمن پیسہ ہے دنیا کا پیسہ کے ساتھ نہیں ہوتا یہ اب کیا حال ہے ٹرمپ پیسے کے بغیر وہاں کا پریزیدن بن سکتا تھا اگر اس کو وہاں پہ سپورٹ نہ ہوتا ہے بائیڈن کو اگر امریکہ کا بگ منی بگ کوپریشنڈ ڈاک جاتے ہیں وہ سپورٹ کرتا ہے نہ سکتا سکتا ہے دنیا کا نظام اس وقت جو ہے نا وہ چند ایک بڑے بڑی کوپریشنز کو جس کو ہم انٹرنیشنل اسٹیبش کرنے کے کبزے میں ہے وہ اس سے لے کے آتے ہیں تو جمہوریت کی تو آپ بات رہنے ہی دیں اس میں کیونکہ یہ جس جو پاکستان میں رائے جائے تو خیر بہرحال اللہ یہ حافظ ہے اس کا کوئی نظام تو آنا ہے نا جی بگٹی کوئی نظام تو ملک چلانا ہے آپ نے وہ نظام آپ کے ملک کے مزاج کے مطابق ہونا چاہیے ہروں نظام جو کہیں دنیا میں سکسیسفل ہے وہ پاکستان میں سکسیسفل نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے پاکستان کا نظام جو بنے کسی اور جگہ سکسیسفل نہیں ہو سکتا ہم نے اپنے نظام کو اپنے ملک کے مزاج کے مطابق بنانے کی کوشش ہی نہیں کی ہم جب بھی بات ہوتی ہے ہم نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا آئین مقدس کب تک آئین مقدس جب تو اس آئین پہ عمل ہو رہا ہے جب اس آئین میں مجھے تو حق دیا کہ میں ووٹ دوں کس لیے دوں کیونکہ میں اسمبلی میں بھیجتا ہوں جو اسمبلی میں بھیجتے ہیں ہم اس میں وہ خیدی ہیں وہ اگر تو ایک پارٹی کی مجورٹی ہے تو اس لیڈر کی خیدی ہے ہم بہتک ہے اب ظلم دیکھئے نا وہ پارٹی کا لیڈر ہے اس کی مرضی اگر ٹکٹ نہیں مل سکتا وہ ٹکٹ دیتا ہے لوگ الیکشن لڑکے آتی ہیں جیت کے آتی ہیں اس پارٹی لیڈر کو اپنا سبران منا دیتے ہیں وہ پرائمیسٹر بن جاتا ہے وہ پولیٹیکل طاقت بھی اس کے ہاتھ میں ہے کیونکہ وہ جو اس کے میمبرز ہو کے آئے ہیں وہ اپنی مرضی مطابق بات نہیں کر سکتے سنگی جو ان کا ضمیر کہتا ہے یا جو حق کا بات نہیں کر سکتے ہیں انہوں نے بات وہ ہی کرنی ہے چونکہ ان کے سیاست اس سے جڑی ہوئے شخص سے اسے بات کرنی ہے جو لیڈر نے کہا ہے ایک جیکٹی پاور بھی اس کے پاس ہے بکاوز پرائمیسٹر ہے پاکستان کو تو جب سیاسی طاقت اور جیکٹی پاور ایک ہی آدمی کے پاس ہو یا ایک ہی گروپ کے پاس ہو یا دو آدمی کے پاس ہو اس ملک کو ترقی کیسے کر سکتے ہیں اس کے اوپر سے تراندیاز یہ ہے کہ ان سب کو بیلنس کرنے آپ کا جو سٹیٹ ہے وہ ہوتا جوڈیش سسٹم آپ کا سکتے ہیں آپ نے اٹھارویں ترمین کر کے ملکب اور انیس اس کے مقابلے میں اسی کے ساتھ جو لے دے کر کے آپ نے یہ تیارت ہوئی تھی آپ قائدہ اس کی آپ نے انیس ترمین کر دی آپ جیجرز کی سیکشن کون کر رہے ہیں کہاں سے وہ کیا آ رہی بات اس جوڈیش سسٹم جو ہے اب تسار ہے اس میں وہ کہاں پہ بیٹھ گیا اب جو ہمارے سیاسی لیڈرشپ تھی اس کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے ایک تو انہیں ایگزیکٹیو اور پلیٹیکل کنٹرول کے ہاتھ میں آ گیا ایگزیکٹیو اور پلیٹیکل کنٹرول کے ذریعے انہوں نے جوڈیش سسٹم کے ساتھ اکیہ کر لیا اب یہ دونے ایک ہیں اس سسٹم میں اس ملک کی ترقی ناممکن ہے بلکہ ٹھیک ہوگا جی میرے دوست آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں آپ آپ اپنا نام اپنا نام بتائیں گے اور اس کے بعد آپ کا سوال کس کیلئے پہلے میں اپنا سوال میرا یہ ہے کہ الحمدللہ میرے سامنے دو اہم شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں ایک کا تعلق جو آرمی سے ہے سپیشل میرا یہ سوال ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس پہلے جو یوت جو آج سوچ رہی ہے کہ بہت بڑی تداد جو ہے وہ اس وقت پارلیمنٹ کے اندر علماء اکرام کی ہے اور بہت بڑی تداد جو ہے جو ریٹائر آرمی افیسرز ہیں وہ بھی پارلیمنٹ کے اندر مجود ہیں کیا یہ حکومت کو ڈریکشن یہ ان کا کافی اثر اور سوگ ہیں انہوں نے کبھی حکومت کو سمجھایا نہیں ہے اگر آپ لوگ حکومت کو ڈریکشن یہ والی دیتے ہیں تو وہ کون سے مجبوری ہیں جن کے حکومت ان کو سمجھ نہیں پاتی اور وہ چیزیں ان کے جو سمرات ہیں وہ عوام تک نہیں پہنچ پاتے کیونکہ آج کا نوجوان اور عوام یہ سوچتی ہے کہ جو اس ملک میں ریلیجیس شخصیات ہیں یا آرمی کی شخصیات ہیں یا پولیٹیکل جو لوگ ہیں ان کی ویلت میں انکریز انکریز ہو رہی ہے جبکہ اس عوام کی جو ویلت ہے وہ ڈیکریز ہو رہی ہے تو آپ لوگوں کو تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے نقصان تو جو عوام ہیں وہ برداشت کہہ رہی ہے اس کا کیا سولوشن ہے تو یہ باری باری میرا نام میرا نام امران حیدر ہے امران صاحب سوال تو دونوں سے اگر میرا سب آپ اگر پہلے جواب دیتے ہیں اس کے بعد پہ جنرل صاحب کے طور پر جی ملان صاحب نے جو بات کہی وہ اس کی طرف توجہ تو جنرل صاحب نے پہلی بڑے اچھے طریقے سے واضح کیا ہے اور اس کا جو سولوشن ہے وہ تو اصلاحات کے اندری ہے پولیٹیکل اصلاحات کے ضرورت ہے جو بالکل ناممکن چیز نہیں ہے اور عدالتی اصلاحات کے ضرورت ہے تو اگر نیک نیتی سے تمام ہمارے جو لیڈران ہیں مختلف پارٹیوں کے اپنی اپنی انا اور اپنی اپنی پارٹی بینیفٹس کو چھوڑ کے نیشنل انٹریسٹ کے ساتھ اگر بیٹھ جائیں اور مل کے اگر سیاسی اصلاحات کر لیں تو پورے ملک کے جو سمت درست ہو سکتی ہے اور ایک بات جو جنرل صاحب نے فرمائی کہ ٹکٹ وہی دیتے ہیں اور پھر انہی کے اردے لوگ جمع ہوتے ہیں یہ تو ایک مجبوری ہے لوگوں کی نا کہ پھر وہ انہی کے طرف دیکھتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں کب اگر میں نے ان کے مزاج کے خلابات کی تو کلو یہ ٹکٹ نہیں دیں گے آپ نے کی نا آپ نے بھی کیا یہ تو میری میری جو رائے ہے اور میں یہ بات ایوان نے اقتدار تک پنجھانے کی کوششی بھی کرتا رہتا ہوں کہ ٹکٹ دینے کا اختیار اس کونسی چنسی کے پاس ہونا چاہیے نواز شیف صاحب کے پاس عمران خان صاحب کے پاس زرداری صاحب کے پاس اختیار بھی ہونا چاہیے یہ کیسے پرکٹیکلی ممکن ہے کونسی چنسی جیسے ایک کونسی چنسی ہے آپ کی ایریہ ہے یہاں ایک ایم این اے کا الیکشن ہونا ہے ایک ایم پی ایٹ ہونا ہے تو اس ایریے میں پیپلز پارٹی کے ورکر بھی موجود ہیں اس ایریے میں مسلم نی کے ورکر بھی موجود ہیں اس ایریے میں تحریکی انصاف کے بھی ہیں جماعت اسلامی کے بھی ہیں تو الیکشن کمیشن ہی وہ الیکشن کرائے پارٹی الیکشنز الیکشن سے پہلے اور وہ لڑکے جو پیپلز پارٹی کے ہیں وہ آپ نے آپ کو ناظرہ میں ریجسٹر کریں اس سجیشن سے تو زیادہ بہتر مجھے لگ رہا ہے کہ پھر ہم پارٹی سسٹم ختم کر دیں ڈائریکٹ لوگ اپنا پارلیمنٹیرین چوز کریں ایسے تو پھر جو وہ لوگ جو جن کے پاس اپنے دوست اب آپ جن کے زیادہ ہیں جن کے پاس پیسہ زیادہ ہیں وہ زیادہ میمبر شپس کروا کے اپنی مرضی کے لوگوں کو نہیں میں میں ڈٹیئر چونکہ آپ کے ٹی وی میں نہیں ٹائم نہیں ہوتا مینویل کوئی دوست جس نے اور سوال کر رہا میری اپینین یہ ہے کہ اگر میں مسلم لیگ میں ہوں یا تحریک انسام میں ہوں جی جس بھی پارٹی ہاں میں نے جب آپ نے ہوں کو ریجسٹر کرا لیا ہے نادرہ کے پاس نادرہ کو پتا ہونا چاہیے ایک سال ڈسٹرک پریزیڈنٹ کے پاس اختیار ہونا چاہیے اگر میں ان کی پالیسی کے مطابق نہیں چاہ رہا تو میری ممبرشپ کو کینسل کر دیں ایک سال میرا جب گزر گیا پارٹی کے اندر پھر پارٹی کا ہیڈ بھی میری ممبرشپ ختم نہیں کر سکتا پھر میں ممبر ہوں اور ایک سال کے جو سینئے ادا آدمی ہے اسی کے پاس ووٹ دینے کا کونہ چاہیے اب آج اگر الیکشن ہوتے ہیں تو جس نے کل پارٹی جوائن کی ہے میں اپنی سوچ کے مطابق اس کو رائٹ نہیں دیتا جو میریم ایک سال پرانا ووٹر ہے اس پارٹی کا وہ بتایا جی میرے اس علاقے کا ایم پی ایک الیکشن کال لڑے ایم این ایک الیکشن کال لڑے یا کم از کم اگر لیڈر کو رائٹ دینا ہے تو ٹاپ تھری میں اس کو اس کو اختیار دے دیں کہ جن مسلم لیگ کے بندوں نے یا تریکی انصاف کے بندوں نے ایم این اے کے لیے جن کو چنا ہے کہ یہ ہمارا ایم این اے ہونا چاہیے اور سیکنڈ یہ ہے کہ میں یہ بھی سوچتا ہوں اور اس کے مشورے میں نے لکھر بھی بھیجی تھے تمام قائدین کو کہ انتحابی اخراجات زیرو کریں میرے پاس یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں کلی کلی پوسٹ لگاتا پھر ہوں بس میں نے اپنا نام دے دیا پارٹی نے مجھے پسند کر لیا الیکشن کمیشن اس علاقے کے لوگوں کی لسٹ ہارے کے گھر میں بھیجے اور ووڈ کو کمپلسری کر دیں ایک طرف تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ووڈ لیمٹیڈ ہونا چاہیے دوسری طرف میں سوچتا ہوں پھر کمپلسری ہونا چاہیے ہارے کا کر دیں کہ جو گھر بیٹھے رہتے ہیں اور سارے سال تنقید کرتے ہیں وہ الیکشن محبض رکھتے ہیں جن کے اوپر ہمارا اثر ہوتا ہے اور وہ پھر اپنے الات کیا میں پریشن ڈالتے ہیں تو یہ جو ووڈ ہم کانس کرا لیتے ہیں یہ تو ایک حساب سے مجبور ووڈ ہے دوستی کی وجہ سے برادری کی وجہ سے پارٹی کی وجہ سے جن کو پارٹی میں کر سکی دوستی اٹریکٹ نہیں کر سکی ہمارا پیسہ اٹریکٹ نہیں کر سکا ہماری میٹھی میٹھی باتیں اٹریکٹ نہیں کر سکیں گھر میں بیٹھے رہے میں سمجھ لیں تو وہ ریال ووڈ جب وہ پولنگ پہ آئے گا بامر مجبوری الیکشن کمیشن سے لے کے آئے گا تو وہ پھر سچ مجھ رائے دے گا کہ ووٹ میا جلیل کو دینا ہے یا دوسرے کو دینا ہے وہ ووٹ جب آئے گا تو پھر صحیح فیصلے ہو جائیں گے اور پارٹی لیڈرشپ کو اتنا اختیار نہیں ہونا چاہیے جس کو چاہیے کر دیتا پھر ہے جب پارٹی لیڈرشپ کے پاس اختیار ہے تو پھر تو ہاتھ باندھ کے پیجھے چلے اب مریم صاحب آئے بلاول صاحب آئے ہیں آ دے وہ بندے جو وزیر آدم رہی ہیں گورنر رہے ہیں مجھے حیرت تو پیچھے کھڑے ہیں کہ یار تو وزیر آدم رہا ہے وہ پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے باوکار تریکی سے کھڑا ہو جا تیرا بتیجہ ہے مریم صاحب ہاتھ تمہارے لیے قابل اطلاع میں بتیج نہیں ہے پرابر کڑے ہو عزت سے بات کریں لیکن یہ غلام آنا زہنیت ہے چھیک ہوگی جنر صاحب ایک تو جمعیہ صاحب نے فرمایا اس سے زیادہ بہتر یہ نہیں ہوگا کہ ہم پارٹیز کے اندر یہ چیزیں شروع کر دیں ٹاپ لیڈرشپ کے سیلیکشن کیونکہ یہ چیزیں تو مجھے تو تھوڑا کامپلیکس لگ رہی ہیں اس حوالے سے تھوڑا شاہ آپ وضاحت کر رہے ہیں دیکھیں پہلے امران نے جو بات کی آپ کو بات سمجھئے مسائل کہاں پر ہیں دور کرنے کی تو بات تب ہو گئی جب آپ ایک مسائل کو سمجھ جائیں گے دولت کا اعتقاض کیوں چند ہاتھوں میں ہے جب ہی بات کی کہ چند لوگ ہیں جو بینفٹ کر رہے ہیں اس سے بلکل صحیح بات کی اگر آپ سے آج دس سال پہلے اور آج کے وقت میں آپ دیکھ لیجئے تو دولت منت تھا وہ سے اور زیادہ دولت منت ہو گیا ہے جو غریب تھا وہ بچارہ بنیوہ پر کھڑا ہوا ہے جو اس سے نیچے آ گیا ہے جو ملڈ کلاس تھی یا لوڈ ملڈ کلاس تھی وہ انجھے چلی جاتے لئے کسی بھی ملک کی ترقی کا راز اس کی میڈل کلاس میں ہے جس کی میڈل کلاس بڑی ہے سٹرونگ ہے وہ ملک ترقی کرے گا لیڈرشپ ہمیشہ قوموں کو میڈل کلاس پروائیڈ کرتے ہیں کبھی اوپر سے کہیں کہ دفعہ آ گیا تو آ گیا گیا غلطی سے ورنہ وہ possible نہیں ہوتا کیونکہ وہ دیکھیں جو دولت کے اور نازو نیم میں پل کے وہاں پہ پہنچے ہیں ان کی سوچ میں اور جس شخص نے بقاعدہ رگڑا کھا کے اپنے آپ کو کہیں بنایا ہے اس کی سوچوں بڑا فرق ہوئے آپ نے قوانین بنانا اگزیکٹیب کنٹرول لیجسلیٹیب کنٹرول اگزیکٹیب کنٹرول اور جہاں سے آپ کو اوثرائزیشن ہونی ہے جس کے بعد آپ دولت کمانی کی طرف لگ جائیں گے وہ بھی کنٹرول ایک جگہ پر ہے جب سارا کنٹرول ایک جگہ پر ہے تو آپ یہ بتائیے کہ ان چند لوگوں کے علاوہ جن کو بینفیٹ کرنے چاہتے ہیں اور کیسے بینفیٹ کر سکتے ہیں نہیں ہوگا یہ آپ کو یہ جو سٹینگل ہولڈ ہے جب تک یہ آپ نہیں توڑیں گے آپ جو مرضی نظام لے کے آ جائے نہیں کامیاب ہوگا اس کو توڑنا ہے آپ آپ نے ان کے ہاتھوں سے وہ طاقت دھٹا دینی ہے کہ جب کہیں اگزیکٹیو اور ریجسٹریٹو علیدہ ہونا چاہیے یہی تو ظلم ہوئے پاکستان میں اٹھاری ترمین کے بعد اور ہم ظلم کو سمجھیں نہیں ہے اس کو باقی جہاں تک رہا ہے الیکشن کا تعلق آپ کے لٹسے ایک خلقے میں پانچ لاکھ شے لاکھ ووٹ ہو رہے ہیں ہم کے پاس فرس پاسدہ پوسٹ ہے جو اس نے اگر اس علاقے سے ایک لاکھ ہونا ووٹ دیا ہے جس نے ایک آونہ زار ووٹ لے لیے وہ جیتے ہیں جیتے ہیں باقی جو چار لاکھ اور انچاس زار لوگ ہیں وہ کون ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں کبھی آپ نے اس طرح غور کیا اس بات سے وہ کونسی کیا جمہوریت ہے جہاں پہ چار لاکھ انچاس زار لوگوں کی بات سننے کو تیاری کوئی نہیں ایک آونہ زار والا جو بیٹھا ہے وہ لے کے بات آگی چل رہے آپ کا تو سسٹم کیسے چلے گا آپ کو تو یہ وجہ ہے کہ ایک طبقے کو اتنا پیس کے بیچے بٹھا دیا گیا ہے بیٹ میں سے وہ لوگ جو آپ کو قابو کر سکتے ہیں یا جو آپ کے ذریعے لوگوں قابو کر سکتے ہیں بیٹھا ہوا وہاں پر سکتے ہیں بھرگا ٹھیک ہوگا وہ تو وہاں بھی بیٹھا ہوا ہے وہی طاقت تو اس کے پاس آ رہی ہے یہ سسٹم آپ کو توڑنا پڑے گا اس کو دیکھیں جو رائے دی ہے بڑی مہتر مہرائے ان کی آپ عوام کو ایک دفعہ آزاد تو کریں اپنے جو لیس لیٹر جس کو آپ کرتے ہیں کو آزاد کر دیں ایک دفعہ چھیک ہوگی یہ اٹا دیں انس کو آپ سے یہ کیوں ہم نے لے کے آئے اس لیے کہ ڈڈی آئی تھا کہ یہ پارٹی لویلٹیز چینل ہوئی ہے کیوں چینل ہوئی آتی ہیں بھئی کہ ان سے آپ نے اتفاق نہیں کرتے آپ سے آپ ان سے اتفاق نہ کریں اس شخص سے وہ جو لیڈیشپ اور بات ملانے کو تیار نہیں ہے لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا ٹھیک ہوگی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں جنرل سہ مختار بخاری میرا نامہ میرا ایک سوال ہے آپ نے بڑی بات کیا ہے کہ موجود ہوا ہے جمہوری نظام جو ہے اس کا جنازہ اٹھ شکا ہے تو اب جنازہ اس کا پڑھائے گا کون اس کو اس جمہوریت کو کون لپیٹنے جا رہا ہے بڑا لامہ فکری ہے کہ جمہوریت کو چاہ رہی ہے لیکن آپ نے کہا کہ یہ جمہوریت جنازہ اٹھ رہا ہے اب جمہوریت کو لپیٹے گا کون جنازہ پڑھائے گا کون میرا ایک یہ سوال ہے اور میرے صاحب سے میرا سوال ہے کہ عمران خان صاحب موجودہ وزیراعظم ہے وہ ریاست مدینہ کی بات تو کرتے ہیں لیکن اقرار عنہ بلدسانے بات تصدیقوں بالکال والی بات تو نہیں ہو رہی ہے لیکن میرے صاحب ریاست مدینہ کی اگر عمران خان بات کرے ریاست مدینہ میں تو پہلا حکم ہے سرکار دوالم کا چور کے ہاتھ کار دو ابھی تک تو ریاست مدینہ میں چور کا کسی دی کا ہاتھ نہیں کٹتا کیا ایسا وقت آنے والا ہے چور کا ہاتھ کٹے گا کبھی دیکھیں وہ میں تو ابتدا میں تھوڑی اسی سوچ سے بات عرض کی کہ عدالتی اصلاحات کے بارے ہمیں ضرورت ہے اس میں پرائیم منسٹر کے پاس تو بلکے مجھے تو عمران خان صاحب کی اس بات سے تھوڑا اختلاف ہے جو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے اور کرپ لوگوں کو میں نے پکڑ لینا ہے کہ وزیراعظم تو ہمارے قرآن کے مطابق نہیں کسی کو پکڑ سکتا وزیراعظم کا تو یہ کام ہے کہ عدالتوں کو فیسلیٹیٹ کریں اور عدالتی نظام کو کمفرٹیول کریں اور پھر ججوں نے پکڑنا ہے یا سزا دی نہیں ہے یا چھوڑنا ہے تو جب تک ہماری عدالتیں جو ہیں وہ ان میں اصلاحات نہیں ہوتی اور ججیز کو کمفرٹیول نہیں کیا جاتا کہ فیصلے وہ سپیڈی کر سکیں اور جو ٹرائل ہے ان کے سامنے باوقار طریقے سے ہوکی آئے تو اس وقت تک تو جو چور یہاں دندناتے ہیں اور جو مدعی ہیں وہ خوار ہوتی رہتے ہیں ابھی تو ہاتھ کارنا تو بہت دور کی بات ہے چور کو سزا دینے بڑا ناممکن ہوا ہوا ہے بھیک اٹھو میں نے جب آپ سرز کیا تھا میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان میں جمہوریت بیٹی جا رہی میں سرز کرتے ایز نظام کی جو بات کر رہا تھا کیونکہ جو انسان کے بنے ہوئے نظام میں اس کی تو اتنی ہی لائف ہے دنیا میں بہت سے نظام آئے چلے جہاں پہ سولڈر کنگ حکومتیں کیا کرتے تھے بڑی کامیاب حکوم دیتی ان کی لوگ بڑے خوشحال بھی تھے اس وقت لیکن ایک ہاتھ وہ بھی ہے کہ ان کے نیچے ظلم بھی بڑا ہوا ان کے لیچے ایک ہاتھ میں طاقت ہی ساری پھر اس کے بعد آپ نے کامننزم کو دیکھا وہ بھی ختم ہو گیا اس میں جب انہیں کہا سب کوئی تقسیم ہونے چاہیے دولت وہ بھی ایک بڑا فرورٹ تھا ہمارے ساتھ جمہوریت آئی جس کی بات تو بڑی اچھی ہے بڑی اٹیکٹیو ہے کہ ہر آدمی کو اپنی رائے دینے کا حق ہونا چاہیے اپنی رائے کے مطابق اپنے آپ کو گورن کرے طریقہ انہیں یہ چھونا کہ جی چند لوگ ملکے مشاورت سے ایک آدمی کو سلٹ کر لیں گے کہ یہ عمران صاحب ہے یہ ہماری بات یہ جا کے کریں گے ہم نے عمران صاحب پر اگر اعتماد کرنے کو بھی دیا آگے جو طرف بات اپنی کرنے کو بجائے ہماری بات کرنے کو بجائے وہ بات کسی اور طرف کر رہے ہیں اس سے تو اس نے آہستہ آہستہ پھر دوگا نے دیکھا کہ عمران صاحب کنٹرول کرنے کے لئے یہ بندوں کی ضرورت نہیں ہے عمران صاحب کنٹرول کرنے کے لئے اور طریقے ہیں بہت سارے کیسے کنٹرول کرتے ہیں جی یہی دولت کی ہاں پہ پلے ان پلے آگی ساری میں الحمدللہ اس فوج میں بڑا سین آف سے ریٹائر ہوں اللہ کا بہت شکر ہے تعلیم مجھے بہت نوازہ ہے ہر لحاظ سے میری کبھی سوچ ہی نہیں ہو سکتی میں الیکشن لینوں کیوں اگر میں چاہوں بھی تو بھائی اگر آپ نے ایم پی کا الیکشن لینے تو دس کروڑ روپیہ چاہیے آپ نے ایمینے کا الیکشن لینے تو بیس کروڑ روپیہ چاہیے میں دس کروڑ روپیہ چاہیے خرچ کریں دوں سب کو بیچ باش کی اپنا تو کل کیا کروں گا میں پھر اپنے اب میں یہ بتائیے نا میں تو پہلے اپنے دس کروڑ روپیہ نہیں کروں گا یہ میں کیوں نہیں کروں گا میرے تو یہ نظام اگر آپ چلانا چاہتے ہیں تو مرضی آپ کی میں تو اس کو نہیں ختم کر سکتا یہ ہے یہ باپ کی مرضی تو کہنا کا مقصد یہ ہے کہ جب طالت اور انفلونس کا ریل پیل ہو گیا جمہوریت تو اس دن ختم ہو گئی اس سے جمہوریت میں جو ہونے چاہیے تھی کہ ہم سب دوست بیٹھے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جی بہترین پیٹ صاحب ہم سب سے محسوس بھی ہیں بات بھی اچھی کرتے ہیں انسان بھی بہت اچھے ہیں تو یہ جائیں گے ہماری طرح سے سملی میں ہماری بات کریں گے جا کے اگر تو ہم یہ فیدہ کر کے چلتے ہیں آپ تو آپ دیکھیں کامیاب ہو گئی لیکن اب نہیں کر دیکھیں مشاورت صرف یہ نہیں کہ ہم آج کی بات ہیں میں بائی دوئے بیٹھا ہوں وہ اپنے بڑے بھائی بھی ہیں میرے بزرگ بھی ہیں میں کوئی مددہ وہ کہہ دے نہیں کہ ایڈر وڈا مسلمان نہیں جن میں گلہ کر رہے ہیں میں انتہائی گناہگار آدمی ہوں لیکن تھوڑا بہت جو میرا متعلیہ ہے مشاورت تو میرے نبی نے بھی کی جنگ اہود کی جب باری آئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھا کہ ہم کلاب بند ہوکے مدینی کے اندر بیٹھ کے رڑیں گے گرائی تھی اور بہت وزن تو اس کی رائے لیکن جو ہمارے دوسرے جو ہمارے صحابہ اکرام تھے ان کی رائے مختلف تھی تو یہ جانتے بوتے ہوئے بھی میری نبی باک نے ان کی رائے کو محترم جانا ان کے اوپر عمل کیا اور مجھے اور آپ کو یہ رائے بتا کے چلے گئے کہ آپ بہت سب کچھ ہونے کے باوجود جب میرے نبی نے کسی اور کی رائے کا احترام کی اپنی رائے کے خلاف تو یہ جو مشاورت تھی مشاورت کا یہ عمل تھا آپ ابھی دیکھ لیے کسی جگہ میں پھر یہ کہنے چاہتے ہیں کہ میں کوئی بہت بڑا مسلمان ہونے کے لیکشیں نہیں دیرہا میں آپ کو میں آپ اس سے بتانے چاہتا ہوں حقیقت کیا مشاورت کیا آپ مشاورت کر کے دیکھ لیں امران صاحب سے جا کے مشاورت کر دیکھ لیں کسی بات سنتے ہیں وہ درداری صاحب سے کر کے دیکھ لیں سنتے ہیں بات کسی کو آپ نواز شریف کو دیکھ لیں میاں صاحب خود سامنے بیٹھے ہوئے سنتے ہیں بات کسی کو وہ تو سمجھتے ہیں کہ چونکہ میں پارٹی لیڈر ہوں اس لیے میں بادشاہ ہوں اس لیے میری جب تک یہ نظام یہ نظام کو مارنے اور ہی نظام کو دفن کرنے کے یہ لوگ لگے ہوئے ہیں چھیک ہو گیا آہ میں اگلے سوال کے پر لوں گے لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک شامل کریں گے مرکنے کے پر لیں گے کے نئے جے گاں سٹے ویڈا سٹے ویڈا سٹے موسیقی 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 پاکستانی ایک صادق خان لنڈن میں جا کے میئر بن سکتا ہے بس ٹرائیور کا بیٹا لیکن پاکستان میں ایک پی ایش ڈی سکولر بھی جو ہے وہ کانسلر نہیں بن سکتا کیونکہ ہم نے یہاں پہ ایک اس طرح کا سسٹم بنا دیا ہے کہ ہم یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ ایک الیجیبل بندہ جو ہے وہ اسٹیٹس کو کو توڑ کے اس سسٹم کا حصہ بن سکے ہمارے گراس روٹ لیول پہ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ سیاستدن نہیں بن سکتا یا سیاستدن آپ کو ملے گا کوئی بہت بڑا انڈسٹریلسٹ یا کوئی بہت بڑا پیر ہوگا جس کے ہزاروں مرید ہوں گے یا وہ کوئی ایک فوجی جرنیل ہوگا جس کے بس پاور ہوگی ایک اہم بندہ گراس روٹ لیول پہ جو بننا چاہے وہ نہیں بن سکتا بدکسمتی سے ہمارے پر مثال اس کی یہی مل پاتی ہے کہ جو ایمکیو ایم ہے یا جماعت اسلامی جنہوں نے گراس روٹ لیول سے لوگوں کو سیاستدنوں کے اوپر لے کے آیا تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جس طرح باقی دنیا میں ایجوکیشنل انسٹیٹوٹس میں سٹوڈنٹ باڈیز ہوتی ہیں جو بدکسمتی سے وہ بھی ہم نے تباہ کر لی ہماری بھی یونیورسٹیز میں سٹوڈنٹ باڈیز ہونی چاہیے یا کہ جنگ لوگ ینگ جنریشن وہ بھی سیاست میں آسکے ایز ایک پروفیشن سیاست میں آسکے نئے لیڈرز وہ آسکے کیونکہ ہم نے کوئی بھی نرسٹری ایسی ہے ہی نہیں جہاں پہ سیاست دن بند سکے یا سیاست کو سیکھ سکے دونوں سے میرا یہ سوال ہے جی سب میرے سب پہلے تھوڑا ساپ جواب دیتے ہیں اس کے بعد پہ جنرل ساپ کی طرف چلتے ہیں میں بھارہ آپ کے اس چینل کے حوالے سے یہ ضرور ارز کروں گا سٹوڈنٹ پولیٹیکس بھی میں کرتا رہا ہوں لیکن میں دل سے اس وقت سے ہی سٹوڈنٹ پولیٹیکس کے خلاف تھا پر آج بھی خلاف ہوں سٹوڈنٹ پولیٹیکس تو نہیں ہونی چاہیے لڑکوں کا پڑھائی کا بہت حرج ہوتا ہے لیکن جہاں تک اماملہ ہے آگے کہ جی عام بندہ آگے آنی سکتا اس کا سلوشن اسی چیز میں ہے اور میں نے اس کے اوپر آج سے کوئی آٹھ سال پہلے رمضان شریف میں دس دن ایک صاحب سے اتقاف کہہ لیں انگلینڈ اپنے کاروباری وزٹ پہ تھا اور میں بطور خاص پاکستان نہیں واپس آیا کہ ادھر مجھے تنہائی ملے گی اور تنہائی میں میں نے اس کے اوپر تنک اوپر کر کے چیزیں ساری لکھیں وہ کافی لمبے ڈرافٹ ہیں لیکن اس کی سمری یہی ہے کہ ووٹ کا حق سب کو دے دیں خرچہ بہن کریں الیکشن کمیشن ہرے کے گھر میں ایک لٹریجر بھیجے کہ آپ کے دس کینڈ ریٹ ہے اس کی یہ 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 کوالیفکیشن ہے فینش جب ووٹ ڈالنا کمپنسری ہے تو ہمیں خرچہ کر کے ووٹر کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود ہی نقشہ پکڑ کے بھی جائے گا اور پنشم نے اس میں یہ رکھی جائے کہ جو ووٹ نہیں ڈالے گا اس کا شناختی کار کانسل کر دے جب شناختی کار کل کو بنوانا پڑے گا نا اس ہیڈک سے بچنے کے لیے وہ آج ووٹ ڈالے گا جب ووٹ نے خود با خود پولنگ میں جانا ہے تو رات کو بیٹھ کے وہ ضرور کمپنسری کا بروشر دیکھے گا کہ صبح میں نے ووٹ ڈالنے کس کو ڈالوں اس کی پکچر موجود ہو فیملی بیکگرونڈ موجود ہو اس کی ایکسپیرنس موجود ہو تو وہ ایک ذہن بنا لے کہ میں نے کس کو ووٹ دے رہے تو میکسیمم چاند ایک ڈیبیٹ کی اجازت دیں کہ چاند ایک ڈیبیٹس ہو جس سے وہ اپنا ویژن دے سکے اپنا سوچ دے سکے پبلک کو لیکن پوسٹر لگانا بہن ہونا چاہیے بڑے بڑے جلسے کرنے بہن ہونا چاہیے تو جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی تو پھر آپ بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں میں بھی لڑ سکتا ہوں اور ایک ریڈی چلانے والا بھی اکر سوچے اور ملے در کے یہ بڑا نیک نیت آدمی ہے یہ ہمارا نمائدہ اسمبلی میں جانا چاہیے تو وہ بھی اسمبلی میں جا سکتا ہے تو اس کا حال اتنے اخراجات نہیں ہوں گے تو کم از کم پھر جس وقت اقتدار میں ہیں گے تو وہ چیزیں کور کرنا جو جنہ صاحب فرمایا کہ جب خرچ کرتا ہے تو پھر وہ کیوں نہ نکالے جی میرے صاحب سے پہلے تو بھی یہاں جلیلہ میں صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ یہ پنجاب اسمبلی کے ممبر ہیں اور پنجاب اسمبلی میں جو اب قرارداد پاس ہوئی ہے وہ نکال نامے میں جو ختم نبوت کا انہوں نے رفعہ میں داخل کیا ہے ساری پنجاب اسمبلی کو مبارک بات دیتا ہوں یہ بہت اچھا قدم ہے اور دوسرا میرے صاحب نے جو فرمایا کہ وہ الیکشن اخراجات ہیں وہ زیرو کر دیے جائیں تو پھر جنون جو ہے ہماری نمہندگی حقیقی جو نمہندگی عوام کی ہے نا وہ اسمبلی میں آ سکتی ہے جب تک حقیقی نمہندگی گورہ بار میں سے یہاں جو لوگ وحث جتا ہے اہل ہیں کہ مالی پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ اسمبلی میں پہنچ سکیں جب تک وہ نمہندگی اگر نہیں آتے کسی کو عوام کے مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے یہ تو سجیشن سوال سوال بھی ہے سوال یہ ہے میرا کہ وہ کیسے عمل ترامد ہو سکتا ہے ایکشن کمیشن نے یہ بنایا تو ہوا ہے رول کہ اتنے ایک خاتم کر دی عمل ترامد کیسے ہو سکتا ہے لیکن جو رول بنائے میں اس کا الیکشن کمیشن ریچیک نہیں کرتا نا مطبع یہ پتہ تو چلتا ہے کہ ایک ایم پی کے دس لاکھ کے اقراج آتے ہیں ایک ایم این ایک پندر لاکھ کے لیکن وہ کتنے ایکسپنسز ہیں وہ سامنے نظر آتا ہے اور اس کے اوپر ہمیں تو بائرل کوئی سزا ہوتی کو نظر نہیں آئی تھوڑا سا اب کرنٹ جو اس وقت چیلنجز جس کو ہم فیس کر رہے ہیں دونوں میمانوں کی یہاں پر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کرنے ایک تو جن سے پہلے آپ تقریباً سوہ تین سا لوگ ہیں موجودہ گورنمنٹ کو اور جن باتوں پر جن وعدوں پر لوگوں نے ان پر اعتماد کیا جو مسائل تھے ان کو ختم کرنے کے لیے ابھی فیلحال چیزیں پریکٹیکلی تو نظر نہیں آرہی آپ کو لگ رہے کہ گورنمنٹ کوئی کسی چیز پر بھی کوئی رائٹ ٹیریکشن میں ہے یہ ٹھیک جانب جو ہیں وہ چیزیں بڑھ رہی ہیں یا لوگوں نے جس بجا سے ان پر ٹرسٹ کیا وہ اس کے اوپر پورا اتر رہے ہیں دیکھئے جو عام تاثر جو ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ حالتی کیسے ناکام ہو چکے رہے ہیں انہوں نے بہت اچھے کام بھی کی ہیں اور اسی طریقے سے باقی جو ہماری بازی قومتیں تھی انہوں نے بھی کہی انہیں بہت اچھے کام بھی کی ہیں بہت خراب کام بھی کی ہیں تو بیلنس پہ آپ دیکھئے اس حکومت کو دو تین کریٹ دینے چاہیے آپ نمبر ایک کہ جو آپ کے بڑے بڑے جو پوجیکٹ سے اس قوم کی جو بڑے انتہائی ضروری تھے لائک جو ڈیمز کسٹرکشن تھی جو آپ کی آلٹرنیٹیو انرجی کا یا چیپر انرجی کا یا گرین انرجی کا جو بہت زور تھا گورنمنٹ نے اس کو بہت زور دیا ہے اور الحمدللہ بڑے بڑے ہمارے ڈیمز بن رہے ہیں ہمڑی تیز سے بن رہے ہیں اور ایک نے کئی بن رہے ہیں اور اس کو یہ کریٹ دینے دوسرا یہ جو ہمارے ملک میں خاص طور پر ہم تو جس ریجن میں ہے یہ ایرڈ ریجن ہے یہاں پہ ہم بارشوں کا پانی کا ہمارا مسئلہ ہے یہ بار بار جس پہ یہ زور دے رہے ہیں یہ بھی آپ ایران خان صاحب کو کریٹ دیں کہ یہ ان کا یہ ہے اس میں نمبر تین یہ بات نہیں کر رہے یہ بات ان کو کرنی آتی نہیں ہے ایکسپرین کرنی رہی ہے لوگ آج کی جو پاکستان کی معاشی حالت ہے جو اس میں اس میں ایران خان صاحب کیونہ یہ اکومتہ کا صورت ہے تو ہے ہی لیکن جو پاکستان کے ساتھ ہو گیا ہے نا ہم اس کو بھول جاتے ہیں بہت سے پاکستان کی معیشت پہ سب سے بڑا ڈاکہ پہلا ڈاکہ مارز بھکاری بھٹو نے جب انہوں نے پریویڈیزیشن جو ایک نیشنلائزے کر دی سارا آپ کی اکانومی کی بڑی سٹرانگ بیس چل رہی تھی اگری کلچر ڈیویلپ ہو رہی تھی آپ کی ایک طرف اور آپ کی جو انڈیسنلائزیشن کا پروسس تھا وہ بڑی تیئی سے آگے بڑھ رہا تھا آپ کو اسے وہ ختم کر دیا انہوں نے اس کے بعد جو بڑا ڈاکہ مارا پھر اپیس پارٹی کے دور میں جب آپ نے انڈیپینڈنٹ پاور پڑیسر کو لے کے آگے ان کا آج تک آرڈٹ کسی نے سامنے پیش نہیں ہوا ان کی شرائط آج تک بھی کسی نے سامنے پیش وہ آج بھی جو ان کے کپیسٹی پیومنٹ ہم کر رہے ہیں آج بھی ان کے جو ہائر ریٹ آف دے رہے ہیں ان کو تیل ہم ان کو فری دے رہے ہیں مارکٹیں بیچ رہے ہیں ملدکی میں یہ ساٹھ پیسٹی چارجے بھی لے رہے ہیں یہ دوسرا بڑا ڈاکہ تھا آج جو پاور کا جو ٹیریف آپ کا اتنا ہائی ہوا ہوا ہے یہ اگر وہ نہ ہوتا یہ آپ کو اگلے دو ستین سال اور پر داشت کرنا پڑے گئی جب تک آپ کی جو ہائیڈل انرجی بیچ میں زیادہ نہیں ہو جاتی اور آپ کے یہ مسائل آپ کے حال نہیں ہیں یہ سکومت کا پیدا کردہ نہیں تھا تیسرا آپ پہ جو پاور جسٹیبیشن سسٹم تھا وہ بالکل اتنا پرانے ہے کہ وہ مجھ سے بھی بھی پران ہے میں تو پھر چل پھر لیتا ہوں آپ شکر کریں کو برداشت کر لیتا آپ کا جتنی آپ کی سکت ملک میں بجلی پیدا کرنے کی کپیسٹی ہے نا یہ جو آپ کا سسٹم ہے یہ اس کا ایک تہائی بھی لے کے چلنی شکتا ہے جس دن آپ پوری ڈال دیں گے بیٹھ جائے گا سارے اس کو اپریڈ کرنے کے لیے رکھ لگے ہیں اور آٹھ سو نو سو میل کو اپریڈ کر دیئے ہیں یہ بڑے بڑے کام انہوں نے کیا ہے سارے انہوں نے کارٹل ایڈنیفائی تو کر لی ہیں چاہے وہ شگر کارٹل ہے چاہے وہ آٹا مافیا ہے چاہے وہ خاد مافیا ہے اس کا کر نہیں سکے کچھ اور آپ کو نے لگتا کہ یہ 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 زیادہ بڑا جرم بن گیا کہ ایڈینٹیفیکیشن کے بعد یہ آپ نے نہیں ان کے خلافی قرار میں کی یہ ان کے گلے پڑی بھی ہے اس میں رینڈیفائی تو کر لیا انہوں نے آپ کو خیال ہوا کر ہم یہ جائیں گے اس طرف اپنی حکومت دولتی ہے یہ آپ کی جمہوریت کے جو پارلمنٹی سسٹم کے جمہوریت کا یہ آپ کے لئے بسلہ ہے ایڈینٹیفائی کر کے ان کے پیچھے نہیں جا سکتے امران خان صاحب اگر چاہیں بھی تو آپ جو ان کے باقی سسٹمہ دیکھ لیں جائے اب یہ جو لیٹس مطلب قطع نظر اس کے کہ ٹیل پی سے میں اتفاق کرتا ہوں یا نہیں اتفاق کرتا ہے لیکن پنجاب گورنمنٹ سے آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ بھئی آپ کیوں سوئے تھے یا یہ ایک دن میں تو نہیں کھڑے ہوگی یہ کہاں تھے ان کی ساری پولیس سپیشلی براچ کہاں تھی ساری وہ روز شام کروز نام میں لکھتے ہیں روبرٹ دیتے ہیں ان کو ان کو پتا نہیں تھا پہلے کیوں نہیں کنٹرول کر سکتے ہیں جب یہ ایک پورا کرائیسز بن گیا پوری قوم ایک اجانے اپتلا ہو گئی تو پھر اب سب چھلو ہو گئے پیشے کرنے کے لئے یہ کمزوری ہیں ان کے قوارنس سسٹم میں مینجمنٹ او پرائس کنٹرول سسٹم میں جو کٹلو کو منیج کرنے میں ان کے ناکامیاں ہیں چیک ہے میں نامید اس لیے نہیں ہوں دیکھئے میں اس لیے نہیں ہوں کہ آپ نے ایک جو سٹینگل ہورڈ تھی نا دو پلٹیکل پارٹیز کی جس نے بلو کو جگڑ کے رکھا ہوا تھے اسے باہر ہم سوچ نہیں سکتے تھے وہ ختم ہو گئے اب لوگ ایک تیسہ سوچنے شروع ہو گئے نقصان یہ ہے کہ جن لوگوں نے ہم جیسے لوگوں نے اور نوجوان لوگوں نے جو بڑے آئیڈیلزم کے تحت عمران خان صاحب کو وڈ دیئے تھے وہ اسے متنفر ہونے شروع ہو گئے ہیں یہ نقصان بھی ہے اس کا بیچ میں تو ایک طرف پوزیٹیو بھی ہے ایک طرف نیگٹیو بھی ہے لیکن جب ایک اتنا بگڑا ہوا سسٹم ہو اس کو ٹھیک کرنے سے پہلے کوئی کچھ بگاڑ اور آتا ہے اس میں یعنی شاید عمران خان صاحب اس کو ٹھیک نہ کریں لیکن جو میرا ملک کا نوجوان ہے جس وقت مجھ سے بہت زیادہ اویر بھی ہے سمجھتا بھی ہے ہمارے یہ دوست بیٹھے میں سارے چیز کو سمجھتے بھی ہیں مجھ سے زیادہ اور وہ چاہتے بھی ہیں اس ملک کو ٹھیک کرنا وہ اب میدان میں آنا شروع ہو گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گئے آج امیان صاحب ایک تو جساں جنرل صاحب نے کہا ٹیل پی والے معاملے کے اندر تو آپ ان چند لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے اس سارے معاملے کو ختم کرنے کے اندر اپنا کردار ادا کیا آپ کا تعلق چونکہ نون لیگ سے ہے تو نون لیگ کو بھی آپ نے بڑا قریب سے دیکھا ہوئے آپ نون لیگ کو کیسے دیکھ رہے ہیں نون لیگ کے جو گورنمنٹس جنرل صاحب نے جو ایشیوز کو اڈینٹیفائی کیا ان کو تھوڑا سا اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا اور دوسرا آپ نے اس سارے ٹائم کے دوران آپ نے عمران خان صاحب کو بھی بڑا قریب سے دیکھا تو آپ ان کی ٹیم سیلیکشن اور ان کے سوہ تین سال کا جو اقتدار ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں آہ دیکھیں خان صاحب کو پرائیم سٹر بننے سے پہلے میری ان سے چاند ایک پلوز ملاقاتیں ہوئی تھیں اور جب وہ پرائیم سٹر بنے ہیں اس کے بعد تو میں انہیں تقریبا دو دفعہ ملا ہوں اور جو لاسٹ ملاقات ان سے میری مئی میں ہوئی آہ سچی بات ہے کہ میں نے ان کے اندر بہت زیادہ درد فکر اور اخلاص دیکھا ہے لیکن جو ایرر ہے ایرر جی ہے کہ خان صاحب اس عام معاشرے سے نہیں ہے وہ ایچ ایس آن کالج میں پڑے پیرو بن گئے اور بڑے بڑے لوگوں سے ان کی ملاقاتیں رہی لیکن جو گلی کے مسائل ہیں محلے کے مسائل ہیں اس طرف ان کا کہلے وہ ان کے مزاج میں نہیں ہے وہ خود صاف صدرہ آدمی ہیں لیکن ان کے ارد گرد جو بیٹھے ہیں وہ تو بہت کم لوگ ہیں جو ان کے ساتھ نیک نیچی سے بیٹھے ہیں اکثر تو بیٹھے ہیں ان کی پاپولیٹی دیکھ کے چلو ہم بھی بینیفیشلی ہو جائیں ان کی پاپولیٹی شیئر کر لیں تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں بہراللہ پروگرام آپ کا اتنا نہیں ہے کہ جس میں پوری ڈیٹیل سے بات کی جا سکے لیکن میں تو خان صاحب سے ایک محبت بھی رکھتا ہوں اور اب مجھے یہ میلاز شریف کا جو پروگرام انہوں نے کیا اس کے بعد ان سے عقیدت بھی ہو گئی ہے اور میں نے ان کے اندر سچائی دیکھی ہے لیکن مسائل جو آئے ہیں جیسا جنرل صاحب نے فرمایا کہ وہ پپلس پارٹی کے دور سے اور پھر نواز شریف صاحب کے دور سے اور پھر آخری جو عساق خان صاحب کا عساق صاحب کا دور تھا نواز شریف صاحب کا ان کو نظر آ رہا تھا کہ نیکس گورنمنٹ ہماری نہیں ہے مسلم لیگ کو اور اس وقت پری پلینٹ طریقے سے انہوں نے جو ایکسپینس کی ہیں اور جو اور منصوبے لگائے ہیں ان کی میں چند ایک مسالے بھی آپ کو گلی میں لے کے بھی دے دوں کہ ہمارے علاقے شہو پورے کے اندر بھی ایسے پروجیکٹ لگائے گئے جن کے اوپر ابھی تک پجاب گورنمنٹ فیرانس کر رہی ہے کہ اس کو صرف یعنی ایک منصوبہ دو بیس کروڑ کا کھڑا کر دیا اور اس کو پیسے کتنے دیئے دس لاکھ بیس کروڑ کا آپ نے پاس تو کر دیا جے میں دس لاکھ ہے تو باقی انیس کروڑ انیس لاکھ کس نے دینے تو اگلی گورنمنٹ دے رہی ہے چونکہ سملی نے پاس کیا ہوا ہے تو وہ چونکہ ٹرکی سمیدار لوگ تھے خان صاحب اس حساب سے پسا گئے جاتے جاتے اور اگر اگلی حکومت میاں نوحاشف صاحب کی بھی آ جاتی تو یہی حالوں کا بھی ہوتا کیونکہ اتنے ٹوئے انہوں نے بنا دیا تھے کہ اگلی گورنمنٹ نے گرنے گرنا تھا تو باہرحال موجودہ گورنمنٹ کا ایک کہہ لیں جہاں کچھ مسائل ہیں وہاں پوزیٹیو چیز یہ ہے کہ کم از کم آج بھی عمران خان کے اوپر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا کہ وہ خود کوئی کرپٹ ہے یا ان کی سوچ ایسی ہے ہاں ان کے دائیں پائیں لوگوں نے بینیفرد ضرور لینے کی کوشش کی ہے اور ان کا وہ پوری طرح کچھ کر نہیں سکے اور کر سکیں گے بھی نہیں وہ وجہ یہی جمہوریت کا جو ہمارا ایک سٹائل ہے کہ اگر جو ان کے ساتھ ایک اکثریت ہے تو اگر ابھی ان کو پکڑ کے اندر ڈال دیں تو صبح حکومت یہ ان کی خدم ہوتی ہے تو یہ ایک جمہوری کہلے تماشا تو ہے ہمارے ملک میں تو اسی تماشے کے لیے تو میرے جاستا طالب انہوں پرشان ہوتا ہے کہ یا جو تو اب اب اس پریشانی کا اپنے حل اب آئندہ انتخابات کے حوالے سے اپنے لیے کیا نکال ہے آپ اگلے اگلے ملک بہتر ہوگا تو میری ذات بھی بہتر ہوگی میرے سے برات آپ کے اپنی ذات میری ذات جنرل صاحب کے ہم سب کی اگر ملک کمفرٹ نہیں بنا تو ہم سب کمفرٹ نہیں بنا تو میاں جلیل احمد شرک پوری صاحب اگلا جنرل الیکشن کس پلٹیکل پارٹی سے لٹنے جا رہا ہے دیکھیں یہ سچی بات ہے جو میری ذات کے اگریسٹری ہے نا جی جب میں نے پہلا الیکشن لڑا میں امید بان نہیں تھا میاں نواشیف صاحب نے زبردستی مجھے کہا اور میرے دوست میرے علاقے کے جانتے ہیں میں ایک کیوز کرنا تھا میں اپنے کاروبار میں مصروف تھا شرک پوشریف کی آستانے کے ماں حولات میں مصروف تھا لیکن میاں صاحب کا سعودی رب سے فون آیا کہ نہیں نہیں میاں ذات لیکشن لڑ رہے ہیں ان کچھ ہترے نہیں دینا لوگ کا جہاں ہر آ سکتے ہیں تو آپ نے ہر سو دے لیکشن لڑنا ہے تو وہ میرے لیے بڑا ایک فخر خوشی تھی کہ میاں صاحب نے خود بگے کہا ہے جب میں زلہ ناظم بنا ہوں تو مجھے خود نعیم چٹھا صاحب نے جا کے اللہ تعالیٰ صحیح تند رسیوں نے دے آج کار کافی ضعیف ہیں تو انہوں نے مشرف صاحب کا اور پرویز علیہ السلام کا مجھے میں صحیح دیا کبھی آپ کو زلہ ناظم بنانا چاہتے ہیں اور میں نے کہ میں سمجھ پر بیٹر کر رہا ہوں تو آپ کسی اور کو دیکھ رہے نہیں نہیں یار تیرے اوپر صاحب کا اتفاق ہو گیا تو وہ اور میں نے پھر پرویز علیہ السلام صاحب نے یہ شرط رکھی کہ جناب اگر آپ مجھے زلہ ناظم کے لیے دیکھنا چاہ رہے تو ڈسٹے کے معاملت میرے ہاتھ میں ہو گیا ہم ہم انہوں نے نے امنا آپ کو پوریز سپورٹ کرنی ہے تو اللہ کا منظور تھا میں ڈسٹے کے ناظم کام جاب ہو گیا پورے پنجاب سے سب سے زیادہ ووڑ لے کے جتنے والا میں ہی تھا اور ابھی میں تو طریقہ انصاف کے ساتھ چال رہا ہوں نو سال سے میں طریقہ انصاف کے ساتھ تھا لیکن این موقع پہ وہ علیم خان صاحب کی مس مینجمنٹ تھی انہوں نے کچھ اب نبی بات ہے نیت تو ان کی ٹھیک ہی ہوئے گی لیکن انہوں نے نئے بندے آپ نے کنٹرول کے بندے کے جو میرے آت میں ہو جن کو میں جیسے مردی مرور لوں تو اس ترکے سے بندے انہوں نے لائے اور پورا سینٹر پنجاب ہرا دیا اگر علیم خان صاحب مس انڈرسٹینڈنگ نہ کرتے تو خان صاحب کے ایک سریعت ہوتی وہ علیم خان صاحب کی غلط کیلکولیشن تھی میرے جیسے بندے کو بھی اگنور کر دیا تو پھر دوبارہ میں جو اب یہ بنا ہوں میاں شباز شیف صاحب اور ہمارے علاقے کے جو میں میں نہیں ہے رانہ تنویر صاحب انہوں نے خود دوبارہ مجھے کہا کہ نہیں نہیں آپ ہمارے ساتھ چلیں اور صاحب آدھے میں تو رانہ تنویر صاحب کو کہا کہ میں پہلے نواز شیف صاحب سے عقیدت اور پیار رکھتا تھا تو میری کے بات سن کر بھی جب انہوں نے ٹکٹ دینا پسند کیا تو اس میں اس کا سمجھتا ہوں کہ پھر یہ میری ان کے ساتھ ایک پولٹیکل آلائنمنٹ ہے اور انہوں نے ٹھیک ہے محبت کی اور میں ان کے شکریہ آزا کرتا ہوں تو آج میں اسمبلی میں بیٹھا ہوں تو عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ اتفاق میرے ساتھ ایسا ہے کہ میں نے کبھی بھی جا کے ریکویسٹ نہیں کیا خود لیکن لیکن یہ جو یہ جو یہ جو ساری باتیں میں سن رہا ہوں دوبارہ یہ نہ ہو کہ پھر نیکسٹ ایم آپ پھر پی ٹی ای ڈاچ کر دیں تو پھر جو مرضی ڈاچ کرے میں الیکشن اسمبلی میں آؤں یا نہ ہوں حضور شیرہ روانی کے صدقے اتنی بزرگوں کے مسلحے پہ ہماری تربیت ہے کہ میں بڑے سے بڑے آدمی کا احترام بھی کرتا ہوں اور صاحب نے بیٹھ کے کہہ دیتا ہوں کہ جناب آپ کی بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے نواز شیف صاحب ہوں بلا عمران خان صاحب ہوں اتنی اللہ نے قراج دی ہوئی ہے اگر میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب یہاں رونگ جا رہے تو ان کے سامنے ادب احترام سے چلے چلے ون لائنر پھر مجھے سوال کی طرف جانے ون لائنر اگلا الیکشن پی ٹی کی طرف سے دیکھیں اگلا الیکشن آئے گا تو دیکھی جائے گی یہ قدرت کو پتا ہے ٹھیک ہے جی جی پیس میں نے کہا کہ میرا نام ملک محمد اقبال ہے جنرل صاحب سے بھی اور بیاں صاحب سے بھی ایک پہلے میں ایسا نشن دیتا ہوں کہ اکانومی کے حوالے سے ایک بڑا بھی سہپ ہے کہ ہمارے جتنے بھی اکانومیسٹ ہیں انہوں نے انڈریکٹ ٹیکس لگایا ہوا ہے انڈریکٹ ٹیکس گورنمنٹ سمجھ دیا کہ ہمیں غریب سے ایچ ایوری جو بھی پرسنٹ جو بھی کرتا ہے چیز وہ ہمیں مل جاتا بغیر کسی کسی کے دروازے میں لیکن اس میں ایک بڑا بھی سہپ ہے کہ جو بھی انڈرسٹریلسٹ ہے جو منفیکچر ہے وہ ہنڈر پرسنٹ پبلک سے لے لیتا ہے ای بی آر سے مل کر وہ تقریبا سیونٹی فائی پرسنٹ خودچوری کر لیتا ہے کوئی پندرہ بیس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ کے لگ باگ ای بی آر والے لے جاتے ہیں کوئی دس پرسنٹ گورنمنٹ کے خزانے میں چلا جاتا ہے نائٹی پرسنٹ پبلک پر اس کا بیڈن پڑ جاتا ہے ہر غریب ریڈی والا بھی ٹیکس دے رہا ہے امیر سے امیر تر بھی دے رہا ہے لیکن کیوں نہ اس انڈریکٹ ٹیکس کو ختم کر دیا جائے اور مغائی جو آدھ خان صاحب کے لیے میرا مشوہ ہے کہ جو ہر بندہ مغائی مغائی کر رہا ہے تو میرا خیال کہتا ہے کہ اگر انڈریکٹ ٹیکس ختم کر کے اگر ڈریکٹ ٹیکس کی طرح ہم جائیں جو لوگ وردی ہیں ٹیکس دیڑا چاہتے ہیں جن کی اتنی دولت ہے ان پر فوکس کریں اور غریب سے یہ اوور برڈن جو ایک مینفیکچر ہے وہ اپنی جے میں اور ای بی آر ای بی آر والے لے جاتے ہیں اس کے ذریعے ایک سیجیشن ہے آپ کے پروگرم کی حوالے سے کہ اگر اس پر عمل کیا جو تو مغائی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ کافیات تک خانٹرول کیا جا سکتا ہے چھیک ہوگے جڑوسرا میرے ایک کوئسن ہیں جو ہماری کہتے ہیں کہ پورے وائڈ میں بہت اچھی ہے آیا کہ کیا ماجرہ ہے کہ ہماری ایجنسیاں بہت اچھی ہونے کے باوجود نہ ہمارے سیاستانوں کو پتا چلتا ہے نہ ہماری ایجنسیز کو پتا چلتا ہے ایک جتھا کوئی بھی نام لے کے وہ سڑک پہ آ جاتا ہے اور پورے سسٹم کو بلڈوڈ کر دیتا ہے جتنی ایجنسیز وہ ایسے نظریت کی دیوار کھڑی ہوئی نظر آتی ہے کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ آیا کہ کوئی ایسی طاقت ہے جو اپنا منشور یا اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے ہر کسی کو انڈر پریشر کرتی ہے یا ہماری کوئی نیگلی جنسیز ہے اس میں ادھرا کلیریفائی کرنی دیئے سوال تو جو منیادی طور پر آپ نے پہلے ایجنسیز کو رول کو تو آپ نے آلیڈی جنرل صاحب نے بتا دیا تو جو کلیریفیکیشن بردخل یہاں پہ آنے چاہیے کہ یہ انٹرنیشنل ہی کچھ قوتیں ہیں جو کسی سازش کے تحت یہ سب کچھ کر رہی ہیں یا یہ ہو رہے ہیں نیچرل ہی ایسا سب کچھ انٹرنیشنل وہ تمہیں استعمال نہیں کر سکتی اور جو میرے دوست کا یہ سوال ہے بڑا واضح ہے اس میں بڑی لمبی ایک بحث چل رہی ہے کہ جی فوج نے ان کو کھڑا کیا فوج نے لاکھڑا کر دی اس میں اس کی مثال دے رہا ہوں جی دیکھیں اگر آپ کی آپ سب پنجاب کے رہنے والے ہیں ہم بھی اس علاقے کے رہنے والے ہیں اگر آپ کے تھانے دار ملید ہیں تھانے داروں نہیں پتا ہے اس ملید کی ہو رہے ہیں کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی اتنے سارے لوگ کٹھے ہو جانا پس پتہ نہ ہو کسی کو یہ تو پاسیبل ہے ہی نہیں ہمارے ہاں ہو نہیں سکتا یہ یہ پتہ ہے اگر آپ اس کے بتاوے کچھ کام کرنا چاہتے نہیں ہیں اسے کنٹرل کرنا نہیں چاہتے تو جنسی کی حق کر سکتے ہیں آپ کے لئے ایلٹیمیٹلی آپ دیکھیں نا یہاں پہ اس کے پر ایک ایس پی ہے پتہ نہیں کیا کیا ہے پھر آئی جی ہے پھر آپ منسٹر رہے ہیں میں چیف منسٹر رہے ہیں اور یار ان سب کو یہ نہیں پتا چل رہا ہے وہ لوگ کٹھے ہو کیا کرنا جا رہے ہیں جنسیس کا تو بہت وسیع نیٹورک ہے میاں جلیل صاحب نے اس سارے ٹائم کے دوران بہت دفعہ ان کو آگاہ کیا کہ مسائل آ سکتے ہیں میں دیکھو جی میاں صاحب تو بہت ماشادت ہم جیسے لوگ جو مطلب اتنے وہ سوکوال بہت ہیں ہمیں پتا کیا ہو رہا ہے ان کو نہیں پتا یہ کرنا آپ کرنا چاہیں حکومت اسے نہیں کر سکتی ہے میں اس لیے کہا نا کہ میں کسی کے جو ان کے جو بھی توش ہے ان کی اس سے اب اتلاف کر سکتے ہیں احتجاج کے حق بھی آپ نے دیا ہوئے آپ کے حکومت ہیں اور قائن نے دیا ہوئے آپ کے لیکن اس احتجاج سے آپ نے ملک کے دی خدمت کر دی ہے جی یہ فیصلہ میرا خیال ہے کہ ایک نیوے بڑا چھوہ ہوا ہے کہ عوام کو پتا چل گیا لوگ سوچنے مجبور ہو گئے جی سارا کچھ جو ہوا ہے اس سے ہم نے دین کی کتنی خدمت کر دی ہم نے اپنی خدمت کی کتنی کر دی اور ملک کا کتنی خدمت کر دی ٹھیک ہوگی آخری سوال مختصر ساکرینڈی جی میرا نام مضامن ہے عجم صاحب سے سوال یہ ہے کہ آپ سیویل ملٹری حالات کس طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ ایک چیف صاحب کے تبدیل ہونے کی بات سٹارٹ ہوتی ہے وہیں پہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اتفاق ہے یا اس کے بعد اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے لوگ پھر چیف صاحب کے پاس جا رہے ہیں تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے جی سنال صاحب چیف فارمسٹ آپ بھی پاکستان کہہ نا فوق بھی پاکستان کی آپ کی میں بھی آپ پاکستان سے ہوں تو پاکستان فوج کا تو سب سے بڑا طور پر انتیازی یہی ہے کہ ہم اسی دھرتی سے ہیں میں جنیلو میرا بھائی سپائی ہو سکتا ہے میرا دوسرا بھائی کید میں حال چلا رہا ہے کوئی مزدوری کر رہے گئیں جا کے ہم یہی محول ہے نا ہمارا صاحب کا یہ ہے تو یہ خوش قسمتی ہے ہماری اس لیے یہ جو ایک ہماری سوچ ہے کہ بھئی فوج علیدہ ہے دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا ہر دکھا جو ان کی یہ فوج ہیں یہ کہتے ہیں وہ اپنے حکومت ملکے کام کرتی ہے اور ہم لوگوں کی جو فوج ہے آج کی جو فوجیاں بات کرنا یہ لوگ سارے وہ ہیں جو بے حد خطرنات ترین قسم کی جنگ لڑکے یہاں تک پہنچے ہیں یہ ملکی حالات کو بھی سمجھتے ہیں ان کو یہ بھی اندازہ ہے اور یہ ڈیفرنٹ سوچ کے لوگ ہیں ہر حکومت کے ساتھ یہ دیں گے اور دینا چاہیے بھی ان کو اور یہی وجہ ہے آپ دیکھئے کہ تمام طرح کوشن کے باوجود جو بھی کوشن کر رہے ہیں اور آپس میں اختلاف رائے ہونا بڑا ضروری عمر ہے دو اقل آدمی بیٹھیں گے تو ضروری نہیں کہ ہر بات اتفاق کریں اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے اور اس کو مسئلہ اختلاف رائے کا نہیں ہے مسئلہ یہ کہ اس کا سنجھاتے کیسے ہیں وہ زیادہ امپورٹن ہے آپ اچھی تھی سنجھا لیا آپ نے زندہ بات پاکستانی ٹھیک ہو گیا جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے پروگرام کے لیے خصوص طور پر وقت نکالا میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تصریف لائے اور جتنے بھی دوست ہمارے مہمانیاں پر موجود تھے ان صاحب کو بہت بہت شکریہ رائے جنرل مہمانوں کی گفتگو آپ نے سنی پروگرام سے متعلق اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دیجئے گا آج کے پروگرام سے اتنی اگلی پروگرام تک کے لیے حیدر عیاد خان اور گلوبل ٹائمز پاکستان کی ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات